بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد میں ہوں گلفاملی حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایو ٹی وی ناظرین اکرام میں طالب علم ہوں علم الحرف و عدد کا ناظرین اکرام عدد ایک سے نو تک ایسی گنتی ہے کہ عالمین میں جتنے عداد ہیں سبھی اسی میں ہیں اور جو نو کا عدد ہے یہ عدد عدد عاظم ہے یہ عدد اس میں آٹھ کا عدد بھی ہے اس میں سات کا عدد بھی ہے اس میں چھے کا عدد بھی ہے پانچ کا بھی ہے چار کا بھی ہے تین کا بھی ہے دو کا بھی ہے اور ایک کا بھی ہے ناظرین اکرام یعنی یہ عدد آزم ہے اور یہ ایسا عدد ہے اگر کوئی عدد اس عدد سے جمع ہوگا تو وہ عدد ظاہر ہو جائے گا نو مقفی ہو جائے گا اور اگر کوئی عدد اس عدد سے ضرب لے گا تو وہ عدد فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا صرف نو کا عدد ہی رہے گا میں ناظرین اکرام آپ کو بتاتا چلوں کہ نو عدد جس کا حرف توئے ہے نو کا استنتاق ہم بناتے ہیں تو حرف توئے ہیں اور توئے کا عدد نو ہے اور ناظرین اکرام آج میں آپ تک جو بات حدیع کرنا چاہتا ہوں وہ ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کی ایک قبولیت والی دعا ہے جو کہ سورہ انبیاء میں ایٹی سیون نمبر آیت پر ہے وہ تقریباً تمام میرے سننے والے اس آیت اس آیت کریمہ سے واقف ہوں گے یعنی کہ لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین ناظرین اکرام یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام سے اس کی کیا نسبت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کلمات کو ادا کیا تو انہیں شکمِ خود سے نجات ملی انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی ہم علم العدد سے دیکھتے ہیں کہ کیا نسبت ہے حضرت یونس علیہ السلام کی اس آیت سے اسی طرح ناظرین اکرام آپ نے اپنے نام کے اعتبار سے قرآن میں وہ آیت ڈونڈنی ہے جس کی نسبت آپ سے ہو جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے یہ اپنے مطلقہ یہ آیت پڑھی یہ کلمات ادا کیے تو فوراً انہیں ظلمت سے ہندیرے سے نجات مل گئی ناظرین اکرام اسم یونس یہ واو نون اور سین یعنی یہ کیا عدد جو ہے وہ دس ہے اور واو کے چھے ہیں سولہ ہو گئے اور نون کے پچاس ہیں اور سین کے ساٹھ ہیں یعنی کہ ایک سو چھبیس عدد حضرت یونس علیہ السلام کے اسم کا ہے ایک سو چھبیس اسے آپ عدد کامل بنائیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا عدد کیا ہے ایک جمع دو جمع چھے تو نو کا عدد ہے یعنی یونس علیہ السلام کا عدد کامل نو ہے ناظرین اکرام یہ آیت آیت کریمہ آپ اس کے قلمے گنتی کریں لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین ناظرین اکرام لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین کے جملے جو ہیں وہ نو ہیں اور یونس علیہ السلام کا عدد نو ہے انہوں نے اپنے اس عدد کے مطابق یہ جملے ادا کیے اللہ پاک نے ان کی نجات فرما دی ہندیرے سے ظلمت سے اسی طرح ناظرین اکرام آپ اپنے نام کا عدد کامل دیکھیں اور قرآن میں وہ آیت تلاش کریں جس کے جملے آپ کی عدد کے مطابق ہوں ناظرین اکرام اگر آپ خود عدد نکال سکیں تو خود نکالیں ورنہ آپ مجھ حقیر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو عدد بھی بتاؤں گا اور آپ کو قرآن میں وہ آیت بھی بتاؤں گا جو آپ کی مشکل کا حل ہو جو کہ آپ کی پریشانی کے لیے فوراں آپ کی پریشانی رفع دفع ہو جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ پاک نے مشکل کشائی فرمائی اسی طرح اللہ پاک تمام اہلِ ایوان اہلِ اسلام کی پریشانیوں سے انہیں نجات دے ان کی پریشانیات دور فرمائے میں دوا گو ہوں آپ بھی مجھے دواوں میں جادہ کیے گا ملتے ہیں آئندہ کسی اور موضوع پر اللہ علیہ کے بار موسیقی موسیقی